بسم اللہ الرحمن الرحیم نائنھ کلاس فیزیکس کی تیاری کے حوالے سے پریکٹیکل سینٹر کمپریہنسیو اگزیمنیشنز ٹو 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 کے جو نمیریکلز ہوئے تھے ان کے لیے حاضر ہیں اور آج ہم دوسری وڈیو کریں گے اس کی کو سینمہ نائن ٹین ایلیون ٹو 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 ہم کر چکے ہیں اس کا لنک اسی وڈیو کا لنک دے انشاءاللہ میں دسکرپشن میں دے دوں گا کسیو نمہ تھرڈین کے پہلا پر ہمارے پاس ہے کلکولیٹ ڈا اکسلریشن ڈیو تو گریوٹی at a distance twice the earth radius and at a distance one half of the earth's radius ٹھیک ہے تو اس میں اگر ہم معلوم کریں گے تو ہمیں جو جو چیزوں کی ضرورت پڑے گی وہ ہے mass of the earth radius of the earth of gravitational constant ٹھیک ہے تو mass of the earth کو کہ یہاں given نہیں ہے لیکن میں نے اس کی ضرورت بھی نہیں ہے یہاں پہ لیکن پھر بھی میں value لکھ دیا radius کی بھی ضرورت نہیں ہے اس لئے کہ یہاں پوری value نہیں نکالنی ہمیں صرف اس کا فارمولا نکالنا ہے ٹھیک ہے اور اگر value نکالنے کی ضرورت بھی پڑی چونکہ اس question میں جیسے کہ آپ کو ظاہر ہے کہ کوئی بھی value given نہیں ہے تو یہاں صرف فارمولا نکالنا ہے ٹھیک ہے تو mass of earth m e ہے radius of earth r e ہے gravitational constant g ہے یہ g کی value بھی لکھی ہوئے ٹھیک ہے تو ہمیں معلوم کرنا ہے یہاں پر کہ gravitational force کیا ہے ٹھیک ہے acceleration due to gravity کیا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے سامنے آرہا ہے ٹھیک ہے g is equal to gravitation constant constant g ہے mass of the earth divided by radius square اور یہاں radius جو ہے دو case ہیں ہمارے سامنے ایک double والا ہے ٹھیک ہے اور دوسرا half والا ہے تو جو ہمارا کہنا چاہیے جس میں distance twice the earth radius ہے تو اس میں radius جو ہے earth کی radius سے double ہو جائے گا 2 r e ہو جائے گا اور جو دوسرا case ہے اس میں half r e ہو جائے گا ٹھیک ہے پہلے case میں ہم radius کی جگہ ہم 2 r e لکھیں گے ٹھیک ہے دوسرے case میں ہم radius کی جگہ پہ 1 upon 2 r e لکھیں گے ٹھیک ہے یہاں ہمارا answer آ جائے گا یہ آگے والی اس میں ہو شاید g r ٹھیک ہے تو یہاں ہمارے پاس آ جائے گا g یہ 2 کا سکوائر اور r e کا سکوائر ٹھیک ہے g multiplied by mass of the earth ٹھیک ہے یہ open numerator میں یہ آ جائے گا gravitational force gravitational constant multiplied by mass of the earth divided by 4 2 کا سکوائر آ جائے گا اور r e کا سکوائر 4 multiplied by r e سکوائر اور یہاں پر ہمارے پاس جو ہے چونکہ 4 نیچے آ رہا ہے 4 کیسے نیچے آ رہا ہے 1 upon 2 multiply by r e whole square ٹھیک ہے تو جب ہم اس کو کھولیں گے تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا r e numerator میں آ جائے گا اور نیچے 4 آ جائے گا چونکہ یہ تیسرا دوسرا denominator ہے یہ اوپر جا کر multiply ہو جائے گا تو کیا ہوگا 4 g concert کا g ہے یہ ٹھیک ہے multiply by mass of the earth divided by r e square یہ واضح ہے r e square یہ ہوگا 4 multiply ہوکے اوپر آ گیا ٹھیک ہے یہ صرف ہمیں جو ہے یہ دو چیزیں جو ہیں وہ نکالنی ہیں ٹھیک ہے میں اس کو highlight بھی کر دیتا ہوں یہ یہاں پر یہ نکالنا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پر یہ نکالنا ہے ٹھیک ہے تو اب ہم next کر لیتے ہیں 13 کا اور ہمارے پاس ہے 13 کا کچھ سنا پر سامنے آ رہا ہے اچھا the radius of heart نہیں calculate the speed of a satellite which orbits around the earth at an altitude of 400 km above the earth's surface ٹھیک ہے اس میں بھی ہمیں جن جن چیزوں کی ضرورت پڑے گی ان میں ہمیں پتا ہونا چاہیے سپیڈ سیٹلائٹ کی سپیڈ کسی بھی چیز کی جو earth کی گھوم رہی ہے اس کی velocity معلوم کرنے کے لیے ہمارے پاس یہ فارمولا ہے ٹھیک ہے میں نے آپ کو ٹھیک ہے یہ یہ نظر آ رہا ہے آپ کو ٹھیک ہے یہ فارمولا ہے ہمارے پاس اور ٹھیک ہے تو ان چیزوں میں اس میں m ہے ٹھیک ہے mass of the earth ٹھیک ہے radius ہے ڈھیک ہے radius of the earth اس کے بعد altitude ہے جتنی اچائی پہ چیز گھوم رہی ہے 400 km universal gravitation ہمارے پاس ہے speed of satellite جو چیز اوپر گھوم رہی ہے اس کو معلوم کرنے تو ورکنگ فارمولا ہمارے سامنے ہے v is equal to under root hole gravitational constant multiply by mass of the earth divided by radius of the earth plus height of that thing ٹھیک ہے جتنی اچائی پہ ہے تو اس پہ ہمیں اس کی ویلاسٹی پتہ چل جائے گی یہ میں نے فارمولا فٹ کیا لیکن یہ فارمولا ایسا ہے جو i think کہ امتحان میں بغیر scientific calculator کے solve نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے اگر یہ بیچ میں پلس بھی نہ ہوتا تو پھر بھی یہ بہت آسانی سے ہو جاتا لیکن یہ کہ اس کی وجہ سے یہ پورا فارمولا صحیح طریقہ سے solve نہیں ہو سکتا calculator اس کے لئے بہت زیادہ ضروری ہے تو ہم اس کو calculator پہ جا کے ہی کر لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ میں پورا فارمولا فٹ کرتا ہوں اس کو scientific calculator کے ساتھ میں آپ کے سامنے آ رہا ہے ٹھیک ہے یہ میں نے جو ہے gravitational force gravitational constant mass of the earth سے multiply کیا ہے اب نیچے denominator میں میں لکھ رہا ہوں radius اس کے ساتھ اس کی height لکھوں گا جو چیز ہے ٹھیک ہے جو گھوم رہی ہے یہ 4 کے ساتھ لکھ لیا ہے ٹھیک ہے 4 multiply by 10 raised to the power 5 اور اس کا پورا under root نکالجے تو آپ کے سامنے 7684.6013 3 یہ اس کا آنسر آ رہا ہے ٹھیک ہے تو اسی یہی جو ہے آنسر بھی آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے تو یہ اس کا آنسر اس طرح آ جائے گا بغیر calculator کے یہ بہت زیادہ time لے جائے ٹھیک ہے ٹھیک ہے نیکسٹ ہمارے پاس ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو اس میں mass of bullet بتا آئے ہمیں 150 g اس کو ہم kg میں convert کرنے 0.15 g mass of gun M2 رکھیں گے اس کو ہم 10 kg ٹھیک ہے اچھا دوسری چیز ہے initial velocity of bullet وہ فائر کرنے سے پہلے اس طرح initial velocity of gun وہ بھی U2 ٹھیک ہے وہ بھی 0 ہے اچھا final velocity of bullet اب جو velocity bullet کی وہ ہے 1000 ٹھیک ہے اور gun کی جو velocity ہے وہ ہمیں معلوم کرنے ہوں وہ V2 ہے اچھا bullet کی velocity V1 ہے ٹھیک ہے solution میں ہم law of conservation of momentum استعمال کریں گے ٹھیک ہے اس میں ہمارے پاس mass 1 velocity 1 mass 2 velocity 2 اور initial velocity mass 1 initial velocity 1 mass plus mass 2 initial velocity 2 اس کے بعد mass 1 final velocity 1 plus mass 2 final velocity 2 m1 ہمارے پاس 0.15 ہے ٹھیک ہے u 1 ہمارے پاس 0 m2 ہمارے پاس 10 u2 ہمارے پاس 0 0 ہے ٹھیک ہے دوسرے سیٹ ہمارے پاس m1 0.15 ہے تمام ویلیوز یہاں لکھی ہوئے لہٰذا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے V1 ہمارے پاس 1000 ہے M2 ہمارے پاس 10 وی2 ہمارے پاس معلوم کرنا ہے جب ہم نے ملٹیپلائے کیا تو یہاں تو ساری ویلیو دونوں 0 آگئیں یہاں ہمارے 0.15 ملٹیپلائے پاس 1000 ہو کے 150 آیا ہے اور 10 وی2 سے ملٹیپلائے ہو رہا ہے ٹھیک ہے آگے آ جاتے ہیں یہاں پہ آگئے ہیں ہم ٹھیک ہے اس کو ہم 10 کو دوسرے سائٹ لے کر آ جائیں گے یہ ڈیناومینیٹر میں آ جائے گا 0 0 کینسل ہو جائے گا V2 is equal to ان دونوں کو اپنے جگہ چینج کر دیں گے V2 is equal to minus 15 میٹر پر سیکنڈ ٹھیک ہے تو اس کا مطلب یہ کہ گن کی ویلسٹی جو ہے جو ہے جو اندر ریکوائل استعمال اس کی ویلسٹی 15 میٹر پر سیکنڈ ہے لیکن minus sign کیوں آیا ہے یہاں پہ while minus sign means the opposite direction جس direction bullet جا رہا ہے گن اسے opposite direction میں جا رہے گے یہ minus sign یہ بتا رہا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے نیکس ہمارے پاس ہے پاس نمبر 14 کا اور ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے کہا گردنار is driving a lawnmower with a force of 18 newton that makes an angle of 30 degree with the ground find its rectangular components ہمیں دونوں components معلوم کرنے ہیں horizontal components and vertical components یہ اس طرح کھینش رہا ہے یہاں کا component بھی معلوم کرنا ہے یہاں کا component بھی معلوم کرنا ہے ٹھیک ہے تو گون ہمارے پاس ہے فورس ایٹی نیٹرن اینگل ہمارے پاس فورٹی ڈگری ہے ٹھیک ہے اور آئی ٹھنک اس میں بھی آپ کو کلکولیٹر استعمال کرنا پڑے گا اس لئے کہ تھارٹی سکسٹی وغیرہ تھارٹی فورٹی فائی یا سکسٹی ہوتا اس کے تو آپ کو ویلیوز یاد ہیں تھیٹا کے کاؤس تھیٹا سائن تھیٹا تین تھیٹا لیکن اس کے علاوہ ذرا مشکل ہوگا تو اس میں کلکولیٹر استعمال ہوگا ٹھیک ہے تو ہریزنٹل کمپوننٹ ہمارے پاس ہے fx اور ورٹیکل کمپوننٹ ہمارے پاس ہے fy فورس y for x ٹھیک ہے فورس x جو کمپوننٹ ہوں معلوم کرنے کے لیے ہم کریں گے فارمولہ لگیں گے f2 is equal to f cos theta ورٹیکل کمپوننٹ معلوم کرنے کے لیے fy is equal to sin theta فورس کو cos theta سے ہریزنٹل میں ملٹپلائے کریں گے فورس کو sin theta سے ورٹیکل میں ملٹپلائے کریں گے ٹھیک ہے فورس ہمارے پاس ایٹی نیوٹرن ہے ایٹی ملٹیپلائے پر کاؤس فورٹی کاؤس فورٹی کی یہ ویلیو آپ کے سامنے آ رہی ہے ان دونوں کو ملٹیپلائے کریں گے تو ہمارے پاس یہ سکسٹی ون پوائنٹ ٹو ایٹ آنسر آ جائے گا ویٹیکل کمپوننٹ میں ایٹی کو سائن فورٹی سے ملٹیپلائے کریں گے یہ سائن فورٹی کی ویلیو ہے اور ملٹیپلائے ہو کر یہ آنسر آ جائے گا ٹھیک ہے نیکسٹ ہمارے پاس ہے قسطے نمبر فیفٹین قسطے نمبر فیفٹین جو ہے اس میں پہلا جو قسطے ہیں اس میں ہمارے پاس قسطے نے کلکولیٹ دے ایفیشنسی اور مشین ویچ کانزیومس 200 جیولز اف اینرڈجی اینڈ پر فورمس 50 جیولز اف ورک اینرڈجی کانزیوم رہمارے پاس ای ون ہے 200 جیولز اف ورک ڈن جو آؤٹپٹ ہے وہ ہمارے پاس ای ٹو ہے 50 جیولز ایفیشنسی معلوم کرنے کے لئے ایفیشنسی معلوم کرنے کے لئے فارمولا ہم لگائیں گے ای ٹو ملٹیپلائیڈ بائی ای ون ملٹیپلائی بائی ہنڈرڈ ایفیشنسی ہمیں معلوم ہو جائے گی مشین کی ٹھیک ہے 50 اپ آن 200 ملٹیپلائی بائی ہنڈرڈ تو ہمارے پاس یہ آنسر آ رہا ہے 25% آنسر ہے ٹھیک ہے اس کا ایفیشنسی اس کی کیا ہے 25% آنسر ہے ٹھیک ہے نیکس ہمارے پاس جیلات مرے پاس جیلی١ آر ہے 15 کا آر ہے سیلیٰ رہا ہے کسیلیٰ ہیلیٓ آر ہے کسیل آر ہے 20 cm3'de of air at a pressure of 1500000 пاسکل ٹھیک ہے ایک ہے if the volume changes to 10 meter cube by increasing load on the piston what will the pressure of the gas become assume that تیمپریچر ریمینز کونسٹنٹ تیمپریچر کونسٹنٹ ہونا ضروری ہے تو انیشل پریشر جو اس کے پاس آرہا ہے ٹھیک ہے وہ ہم ہے 1500000 پاسکل ٹھیک ہے ویلاسٹی جو پہلی ہے ٹھیک ہے if the volume changes to 10 میٹر اچھا ہاں یہ مشین جو ہے گیس پہ جو ہے وہ پریشر دے رہی ہے ٹھیک ہے volume change ہوا ہے 30 میٹر سے 10 میٹر ٹھیک ہے initial volume اس کا 30 میٹر کیوب ہے final volume جو ہوا ہے وہ 10 میٹر کیوب ہو ہے initial pressure جو 30 پہ استعمال ہو رہا تھا وہ یہ ہو رہا تھا تو معلوم ہمیں کرنا ہے final pressure ٹھیک ہے تو solution میں ہمیں جو ہمارے پاس وہ ہے وہ فارمولا ہے معلوم کرنے کا ہمارے پاس یہ ہے کہ initial pressure کو ہم ملٹیپلائے کریں گے initial volume سے وہ برابر آئے گا final pressure اور final volume کے پروڈکٹ سے ٹھیک ہے یہ فارمولا آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے initial pressure یہ آگیا ہے initial volume آگیا ہے initial final pressure ہمیں معلوم نہیں ہے final volume یہ آگیا ہے ٹھیک ہے اب یہ دونوں ملٹیپلائر ہو رہے ہیں یہاں یہ 10 piece 2 سے ملٹیپلائے ہو رہا ہے یہ ادھر آ جائے گا ادھر denominator میں آ جائے گا ٹھیک ہے 10 اس سے cancel ہو جائے گا تو P2 کی value ہمارے پاس جو ہے 450,000 پاسکلز آ جائے گی جس کو ہم standard format تبدیل کر کے اس طرح لکھ دیں گے ٹھیک ہے امید ہے کہ وڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور یہ بہت کارامد ہوگی آپ کے امتحان کے لئے جو کل ہونے والے چینل سے جڑا رہیں اس قسم کی بہترین وڈیوز کے لئے وڈیو کو لائک کریں اور دوستوں سے شیئر کریں اور دعاوں میں یاد رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی موسیقی